ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بی ایس آن لائن میڈیسین میں جہاں پہ آپ کو ملتی ہے دعائیوں کے بارے میں صحیح اور سنکون جانکاری دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیناکورٹ انجیکشن کے بارے میں جس کا مکھے یوج ارثرائٹس گٹیا اور الرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کا ڈوز کیا ہونا چاہیے کتنے روپے میں یہ انجیکشن مل جائے گا کس روٹ سے لگایا جاتا ہے کن لوگوں کو یہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے اس کو لگوانے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور کیا پرگننسی میں یہ انجیکشن لگوانا سیف ہے کیناکورٹ انجیکشن کے بارے میں سمپورن جانکاری لینے کے لیے بینا سکپ کیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل پر نئے ہو یا پھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ آپ کو اس چینل پر ایلوپیتک میڈیسین کے بارے میں جانکاری ملتی رہے گی اور کوئی ایرویدک دواؤں کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہو تو ہمارے دوسرے چینل بی ایس ایرویتا پہ جا کر دیکھ سکتا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے فرینڈز بات کرتے ہیں کیونکورٹ انجیکشن کے بارے میں دوستو ٹرائمی سینولون ایسیٹو نائٹ اس دوا کا مول نیم ہے کیونکورٹ کے علاوہ اس کے اور بھی برینڈ نیم ہے جیسے ٹرائم انجیکشن ٹرائی کورٹ انجیکشن اور ٹیموسین انجیکشن اور ہو سکتا ہے ان کے علاوہ اور بھی برینڈ ہو آپ کو جو ملے آپ لے سکتے ہو دوستو یہ ٹیبلٹ فارم اور انجیکشن فارم میں مل جاتا ہے بٹ آج ہم کیول انجیکشن فارم کے بارے میں بات کریں گے کیونکورٹ انجیکشن دس میلی گرام اور چالی میلی گرام کی سٹینٹھ میں ایویلیبل ہے اور ون ایمل کی ڈوز میں مل جاتا ہے اگر پرائیس کی بات کریں تو برینڈ کے اکارڈنگ الگ لگ ہوگا بٹ یا دیس کے ایوریج پرائیس کی بات کریں تو چالی روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے میں یہ ایک انجیکشن مل جاتا ہے دوا کے بارے میں جاننے کے بعد آج ہی آپ جانتے ہیں اس کے یوجس کے بارے میں دوستو کیونکورٹ انجیکشن کے مکھے یوز ہیں رومیٹائیڈ ارثرائٹیس اور آسٹیو ارثرائٹیس رومیٹائیڈ ارثرائٹیس ایک ایسی ستھی ہے جس میں شریر کی پرتیرکشہ پرنالی اپنے ہی شریر کے اُتھکوں پر حملات کرنے لگ جاتی ہے رومیٹائیڈ ارثرائٹیس جوڑوں کی پرتوں کو نقصان پہنچاتا ہے جس کارن سے ان میں درد اور سوجن ہونے لگ جاتی ہے اور انت میں اس کے پرنام سوروپ ہڈیاں خسنا اور جوڑوں میں کئی طرح کی سمسیائیں ہو جاتی ہیں رومیٹائیڈ ارثرائٹیس سے جڑی سوجن شریر کے انے باغوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے گمبیر رومیٹائیڈ ارثرائٹیس کے کارن شریر بھی کلانگتا جیسی سمسیائیں بھی ہو سکتی ہیں تو ایسے میں یادی کسی کو رومیٹائیڈ ارثرائٹیس کی سمسیائی ہو تو وہ کیناکوٹ انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں آگے ہے آسٹیو ارثرائٹیس یہ گھٹیا کا سب سے عام روپ ہوتا ہے یہ جوڑوں میں درد اور سوجن کے ساتھ ساتھ ان کے ہلنے دورنے کی گھٹی میں بھی کمی کر دیتا ہے یہ شریر کے شوٹے شوٹے جوڑوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ کٹنوں کولوں اور ریڈ کی ہڈی کو پرباویت کرتا ہے آسٹیو ارثرائٹیس جوڑوں کے کارٹیلیج کو شتیگرست کر دیتا ہے کارٹیلیج مجبور تتھا لجیلے ہوتے ہیں جو جوڑوں میں پائے جاتے ہیں اور دو ہڈیوں کو واپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں آسٹیو ارثرائٹیس درد اکڑن اور سوجن جیسی سمسیائیں اتبان کر سکتا ہے اور اس کے پرنام سو روپ بکلاگتا بھی ہو سکتی ہے سب سال کے بعد زیادہ تر لوگوں کو کچھ حد تک آسٹیو ارثرائٹیس کی سمسیہ ہونے لگ جاتی ہے تو ایسے میں بھی کہنا کوٹ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کسی طرح کے الارجک ریاکشن میں بھی کہنا کوٹ انجیکشن کا یوز کیا جاتا ہے الارجک کئی پرکار کی ہوتی ہے جیسے ڈرگ الارجی کھانے سے الارجی کونٹیکٹ ڈرمیٹائٹیس الارجک ازتما موسمی الارجی جانوروں سے الارجی اور ففوندی سے الارجی تو اگر کسی بھی طرح کی الارجی ہو تو بھی کہنا کوٹ انجیکشن کا یوز کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ اگر کسی کو کوئی چرم روگ ہو سورائیسیس ہو کسی کو درمیٹائٹیس ہو کسی کو ایکزیما ہو کسی کو لائیکن پلینیس کی سمسیہ ہو کسی کو لپس کی سمسیہ ہو لپس ایک لمبے سمیں تک رہنے والا سوجن اور جرنس بندی روگ ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے شریر کی پرتیرکشہ پرنادی آپ کے اتکوں اور انگوں کو نقصان پہچانے لگتی ہے یہ جوڑوں توچہ گردوں رکت کوشکاؤں مستشک ہردے اور فیفڑوں کو پرباویت کرتی ہے تو ان سبھی کنڈیشنز میں بھی کہنا کوٹ انجیکشن لگایا جاتا ہے جو کہ بہت اچھا ریلٹ دیتا ہے ان سبھی کے علاوہ اگر کسی کی آنٹوں میں سوجن ہو کسی کو کٹھیا سبندی کوئی وکار ہو کوئی گنجے پند کا شکار ہو کسی کو ITP یعنی ایڈیوپیتھک ترامبوسائٹوپینک پورپورا کی سمسیہ ہو کسی کو ٹینس ایلبو کی سمسیہ ہو کسی کو برسائٹس کی سمسیہ ہو کسی کو کوئی فیفڑوں کا روگ ہو کسی کو باؤٹ کی سمسیہ ہو کسی کو بیٹ سور ہو یا پھر کسی کے ان سبھی کے علاوہ آنکھوں کی بیماری جیسے آنکھوں میں جھل نے خجلی اور لالیمہ کا علاج بھی کینکوٹ انجیکشن سے کیا جا سکتا ہے دوستو یہ تو تھے کینکوٹ انجیکشن کے کچھ فائدے اور ہو سکتا ہے ان کے علاوہ ڈاکٹرز اپنے ایکسپیرینس سے کسی اور بیماری میں بھی اس انجیکشن کا یوز لیتے ہو آئیے اب جانتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں تو دوستو کسی اڈالٹ بیقتی میں کینکوٹ 40 میلی گرام انجیکشن ہر روز ایک نیمیت سمیں پہ لگایا جانا چاہیے اس کے علاوہ کسی کسی پیشنٹ میں الٹرنیٹیو ڈے مطلق ایک دن چھوڑ کر بھی لگایا جاتا ہے اور کسی کو ہفتے میں ایک بار بھی لگایا جاتا ہے یا مریج کی بیماری کے اکوڈک دیا جاتا ہے دوستو کینکوٹ انجیکشن only آئی ایم یعنی انڈرمسکولر ہی لگایا جاتا ہے یا پھر ایفیکٹڈ ایریے پہ سیدھے ہی لگایا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے کٹنوں میں کوئی سمسیاں ہو تو ان کے کٹنے میں بھی یہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے یہاں پہ تیان دینے یوگ ہے کہ یہ انجیکشن آئی بھی نہیں لگانا چاہیے اور اس کے علاوہ آنکھ ناک کان ہیڈ یا بین میں بھی یہ انجیکشن نہیں لگانا چاہیے اب بات کرتے ہیں کن لوگوں کو یہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے تو دوستو اگر کوئی اس میں ڈالے گئے انگریڈینٹ سے الرجک ہو کسی کی آئیو 6 سال سے کم ہو کوئی میلا پریگنٹ ہو کوئی بریسٹ فیڈنگ مدر ہو کسی کو کوئی لیور روگ ہو کسی کو شوگر کی سمسیا ہو کوئی ٹی بی کا مریج ہو اور کسی کو کوئی ہردے روگ ہو تو انہیں یہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے یا پھر کسی ڈالکٹر کی سلا جرور لینی چاہیے آئیے آپ جانتے ہیں اس انجیکشن کو لگوانے کے بعد کیا کیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ کسی پرکار کا سنکرمن ہو سکتا ہے سر درد ہو سکتا ہے جوڑوں میں درد بڑھ سکتا ہے انجیکشن والی جگہ پہ ریاکشن ہو سکتا ہے جیسے درد سوجن اور لالیمہ ہارٹ بیٹ میں چینج آ سکتا ہے پیٹ میں اپسٹ لگ سکتا ہے ما سپیشیوں میں کمجوری ہو سکتی ہے تھکان ادھک ہو سکتی ہے اور محلاؤں میں ما سکتا ایرگولر ہو جانا جیسے کچھ سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ یا ان کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بھی سائیڈ فیکٹ نہ کریں کسی ڈاکٹر یا نرس سے ہی لگوائیں دوستو یہ تو تھی کہنا کوٹ انجیکشن کے بارے میں سمپورن جانکاری امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی ساری جانکاری ملی ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور یاد ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور ہماری آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گوڈ بائی دوستو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں کسی اور الوپیتک میڈیسنگ کے بارے میں جانکاری لے کر